بسکار بس وقت آپ کا انڈیا وائس دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شیبا مصونی باکھی منتری عربن کے جیوال نے دلی میں شراب نیتھی کیس میں سی بی آئی کا سمن ملنے کے بعد چنیبار کو اپنی بات رکھی کے جیوال نے کہا کہ باش باش اللہ چلہ کر کہہ رہی ہے کہ گھوٹالہ ہوا ایجنسیاں سارا کام چھوڑ کر اس کی جانش میں چھوٹی ہیں پر کچھ نہیں مل رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سی بی آئی ای ڈی پردھان منتری نرندر مودی پر نشونا سادھا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے ہماری سرکار کے دو منتریوں کو گرفتار کر لیا ہے ان کا سوچنا تھا کہ نمبر دو اور نمبر تین کو گرفتار کر لو تاکہ وہ میرا گلا پکڑ سکیں یہ زبران فسانی کی ساجش ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مودی جی اگر میں بیمان ہوں تو دنیا میں کوئی اماندار نہیں ہے کل انہوں نے میرے کو بلائیا ہے میں جاؤں گا کل سی بی آئی میں اور میں پھر سے انت میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پردھان منتری جی اگر کیجری وال چہو رہے کیجری وال بھرشتہ چاہ رہی ہے تو اس دنیا میں کوئی اماندار نہیں ہے بھائی یہ بی جے پی والے تو میں کل سے دیکھ رہا ہوں پریس کانفرنس کر کر کے یہی کہہ رہے ہیں کہ کیجری وال کو گرفتار کریں گے تو اگر بی جے پی نے سی بی آئی کو آرڈر دے دیے ہیں کہ گرفتار کرنا ہے تو پھر سی بی آئی اس کو نکار کیسے سکتی ہے بی جے پی کے آرڈر تو مانیں گے بھولو اس میں منیس سودیا جی جو کی فنانس منسٹر تھے ڈپٹی چیف منسٹر تھے ان کے اوپر سب سے بڑا آروپ ایڈی نے اور سی بی آئی نے لگایا ہے کہ منیس سودیا جی نے اپنے چودہ فون توڑ دیے تو انہوں نے ثبوت ختم کرنے کی کوشش کی یہ ساری جانچوانچ کرنے کے بعد ان ایجنسیز نے منیس سودیا پہ آروپ لگایا ہے کہ چودہ فون توڑ دی ہے یہ ایڈی کی چارٹ شیٹ ہے ایڈی کا ڈاکیمنٹ ہے یہ جس میں انہوں نے یہ چودہ فون کا آئی ایم ای آئی نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ چودہ فون ہے جو منیس سودیا کے تھے اور جو منیس سودیا نے ان فونوں کو ڈسٹرکٹ کر دیا یہ ایڈی کے ڈاکیمنٹ میں ہے اسی کے بعد ایڈی کی سیجر میمو ہے ایڈی کچھ بھی سیز کرتا ہے تو اس کو میمو ان چودہ میں سے ایڈی خود ہی کہہ رہی ہے سیجر میمو کہ چار فون ہمارے پاس ہیں یہ ان کا سیجر میمو ہے ایم پاؤنڈنگ آرڈر 18 مارچ 2023 اور ایم پاؤنڈنگ آرڈر 5 جنوری 2023 اس کا چار فون اس میں سے ان کے پاس ہیں اور ایک سی بی آئی کا یہ ڈاکیمنٹ ہے ایک فون سی بی آئی کے پاس ہے تو چودہ میں سے پانچ فون تو ان کے اپنے پاس ہی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ منی سے سودیا نے توڑ دیئے ان چودہ میں سے پانچ فون ایڈی اور سی بی آئی کے کبجے میں ہیں باقی نو فون تو جب انہوں نے یہ آروپ لگایا ہم تو چھوٹے لوگ ہیں ہمارے پاس اتنے سادھن نہیں تھے لیکن پھر بھی اپنے سیمیت سادھنوں سے پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہمیں بھی تھوڑی جانچ کری تو پتہ اللہ چلا باقی موسٹلی فون ایک آدھ کو چھوڑ کے وہ بھی پتہ چل جائے گا موسٹلی فون زندہ ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے اور ان فون کو کوئی وولنٹیئر کے پاس ہے کوئی کہیں ہیں کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ منیج جی کے فون نہیں ہے وہ کوئی نہ کوئی استعمال کر رہا ہے وہ فون زندہ ہیں اور یہ فیکٹ کی یہ فون زندہ ہیں یہ ایڈی کو بھی پتا ہے اور یہ سی بی آئی کو بھی پتا ہے سو ایڈی نے اور سی بی آئی نے جھوٹا جھوٹ بول کے اوٹ پہ ایفیڈیوٹ پہ کوٹ کو گمراہ کیا اور جھوٹا ثبوت انہوں نے کوٹ کے سامنے پیش کیا بی جی پی نے مکہ بنتری اربند کشیوال کو گھرنا شروع کیا ہے سی بی آئی کشیوال سے سول اپریل کو پوچھتاج کرنے والی ہے اس سے پہلے کی بی جی پی اسے لے کر سیاسی ماحول بنانے کی پوری تیاری میں ہے بی جی پی کی پروکتہ گورو بھاٹیا نے کہا کہ کشیوال اسی میٹنگ کے ادھیکش تھے جہاں یہ شراب گھوٹالا رشوا کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے معاملے کی کڑی جڑ رہی ہے ویسے ویسے اربند کشیوال کے پاس ہتھ کڑی آ رہی ہے گورو بھاٹیا نے آکے کہا کہ جیسے ہی اربند کشیوال کو سی بی آئی نے طلب کیا وہ در سے کامپنے لگے ہیں چاکوش کہا گورو بھاٹیا نے سنیا دیکھیں اربند کشیوال جی یہ بات اب جگ جاہر ہو چکی ہے شراب گھوٹالے کے کینگ پن اگر کوئی ہیں تو وہ آپ ہی ہیں اور یہ ایسے ہی نہیں کہا جا رہا ہے یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ویویچنا ہوئی ہے جو ابھی تک جانچ ہوئی ہے اس سے یہ سپشٹ ہو گیا ہے کہ آپ کی پارٹی جہاں پتہ بھی نہیں ہلتا آپ سے بینا پوچھے تو یہ جو شراب گھوٹالہ ہوا ہے یہ آپ کے اشارے کے بینا کیسے ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھرشتہ چار کے شترنج کے کینگ آپ ہیں لیکن دلی کی جنتہ یہ جان گئی ہے کہ شراب گھوٹالے کے کینگ پن آپ ہی ہیں مہورے اریسٹ ہوئے اریسٹ ہوا شترنج کا ہاتھی اریسٹ ہوئے اروند کیجنیوال کے بھرشتہ چاری ساتھی میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ہی کے مابدند اگر ہم آپ پہ ہی لگائیں ایک پولیگراف ٹیسٹ لے لیجے نا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لیجیے اور ہمیں امید ہے کہ دودھ کا دودھ اور شراب کی شراب ہو جائے گا جنتہ کو پتہ چل جائے گا لیکن ایسا آپ کریں گے نہیں کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اندر سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں اور میں بلکل ایک بات پشٹ کر دوں کانگریس کی سرکار میں سی بی آئی پنجرے کا توتہ ہے سروت نیاللے نے کہا لیکن آج سروت نیاللے نے موہر لگائی ہے کہ سی بی آئی ای ڈی اپنا کارے کر رہی ہیں انہیں اپنا کارے کرنے دیا جائے اور ایک بات آمادی پارٹی کے سب سے بڑے نیتا اور دلی کے مکہ منتری ارون کشیوال کو سی بی آئی نے طلب کر لیا ہے شراب نیتی معاملے کو لے کر سولے اپریل کو سی بی آئی ارون کشیوال سے پوچھتاش کرنے والی ہے سی بی آئی نے دعویٰ کیا ہے کہ تمام سبو جھٹانے کے بعد سی ایم کشیوال کو پوچھتاش کے لیے بلائے کیا ہے سی بی آئی کے سمن کو آپ نے ایک سازش بتایا یہ ایک بی جے پی کی بیورو ہے جو جب جب سرکار ڈڑتی ہے ان کو آگے کرتی ہے تیجس وی یادیب کے کیس میں بند کیس کو دوبارہ کھلوا کر کے صرف دباب بنانے کے لیے چونکہ سرکار بدل گئی یہاں پر ایک مطر ان کے اڈانی جی پر ڈیلی پریس کانفرنس ہوتا تھا نئے نئے ساک چھا رہے تھے تو اپنے پرم مطر پر چرچہ نہ ہو لوگوں کے بیچ میں سندیش نہ جائے تو آپ نے یہ شروع کر دیا آجاروین جی کو آپ بلا رہے ہیں میں نے تو کہا کہ بپکش کے نیتاؤں کو یہ جو خودرہ میں آپ بلا رہے ہیں انہیں ایک ایک کر کے گیس چیمبر میں بند کریے ناجی اسٹائل میں اور سب کو ختم کر دیجئے لیکن پرتیرود تب بھی بند نہیں ہوگا جب جنتہ دیکھے گی کہ ہمارے بپکش کے دلوں کے نیتاؤں تو وہ سرکوں پہ اترے گی اور ان کا سرکوں پہ اترنا آپ کو کئی سکشہ دے جائے گا آپ نے ان ایجنسیز کو کیا کر کے رکھ دیا کل کو جب آپ کی سرکار نہیں ہوگی یہ آپ کے دروازے پر بھی دستک دے گی ہمیں تب بھی برا لگے گا کہ آپ نے کیا ان کا چڑی تر خراب کیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی بھی میں کہتا ہوں سرکار سے پردان منتری جی سے گریم منتری جی سے پولٹیکل ہی جاری ہے پولٹیکل لڑائی پولٹیکل لڑائی ہونی چاہیے ایجنسیز کو آگے آگے کر کے آنوشنگیک سنگٹن کے روپ میں اگر آپ لڑائی لڑیں گے نا تو آپ لوگ تنتر کو چھت بھی چھت کر رہے ہیں اور فیلالی شوڑے سب ریک لے رہے ہیں جل لوٹیں گے پدریوبی کے شانجاپور میں ایک بڑا حادثہ ہوا ہے حادثے میں ایک ٹریکٹر ٹرولی پول کے نیشو گر گئی گھٹنا کے سمیں اس ٹریکٹر ٹرولی میں بڑی سنگھہ میں لوگ سبار تھے گھٹنا تھانا تلہر شیطر کی ہے گھٹنا کی سوشنا ملنے کے طوراند باد استانی پرشاہسن نے رہات اور بشاپ کا کارے شروع کر دیا ہے گھٹنا میں قریب 35 لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ کئی لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں اس گھٹنا کو لے کر پی ایم موڈی نے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے پی ایم موڈی نے گھٹنا پر دکھ شویکت کرتے ہوئے اس گھٹنا میں جان گوانے والوں کو دو لاکھ روپے اور گھائل ہوئے لوگوں کو پچاس ہزار روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا دو لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا جائے لوگی کیا ستیدھی میں دیکھئے ہیں اور جن لوگوں کی جت ہوئی وہ بہت زیادہ انفارچنیٹ ہے لیکن اب یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو باقی لوگ جو لوگ انجرڈ ہیں وہ لوگ جتنی جلدی سے جلدی سوست ہو سکیں اور سب پورا پرشاسن پورا شاسن اس بات کے لیے ستر کر دیا گیا کہ ہر طرح سے ان کی پراپر دیکھوال ہو پرنسپل سے لے کر سی ایم ایس سب ہی لوگ اس بات کے لیے لگے ہوئے بھی ہیں اور یہی کوشش ہے کہ جتنی جلدی جلدی ہے وہ تو میں نے کہا نا کہ بہت زیادہ دروہ کے پورا ہے جانچ کرایا ہے کس طریقے سے یہ آسا با کس کی لابروائی رہی جو کہاں بھی جرور ہوگی جرور ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ بھائی کیسے کیا ہوا پوری گھٹنا جو ہے وہ جانچ کے بعد ہی محبز بالی بات تو ہوئی گئی ہے ہدر بیہار کی موتیاری میں سندگ دہالت میں چوبیس گھنٹے کے بھی تر قریب ستھولے لوگوں کی موت سے اڑکم مشکیا پوروی چمپرن زلے کے کئی تھانہ شتروں میں موتیں ہوئی ہیں جبکہ کئی لوگوں کا علاج چل رہا ہے موتوں کو لے کر ستھانی لوگ زہریلی شراب کی بات کہہ رہے ہیں جبکہ زلہ پریشاس نے اس بات سے انکار کر رہا ہے کتنے لوگ بھرتی ہیں اس کو لے کر آدھکارک روپ سے کچھ سپش نہیں کہا جا سکتا لیکن کئی لوگ صدر اسپتال سمیت آسپاس کے اسپتالوں میں علاج قد آ رہے ہیں تو وہیں کئی لوگوں نے موت کے بعد اندھم سنسکار بھی کر دیا ادھر بی جی بی کے پردیش شبھر سے رازدھانی راچی پہنچوے کارکرتوں اور پتا دکاروں نے جنتہ کی آواز کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کی ہیمنت سرکار کی نیتیوں کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی لیکن اب یہ کوشش بی جی پی کے لیے بھاری پڑ گئی ہے ریپورٹ دیکھیں بھاری پڑ گئی ہے بھاری پڑ گئی ہے حالاکی نوٹیس پر بھی جی پی پردیش و دیکش نے سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ سرکار بھی جی پی کے آندولوں سے گھمڑا آئی ہوئی ہے بھاری پڑ گھمڑا آئی ہوئی ہے ڈری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے اور لگاتا بھارتیہ جنہتا پارٹی کے کارکرتاؤں پر پھر سے کیس کے مادہم سے دھمن کرنے کا لگاتا پریاس کیا جا رہا ہے بھارتیہ جنہتا پارٹی کے کارکرتاؤں ڈرتے نہیں ہیں آپ ڈم ہے کتنا دھمن میں تیرا دیکھ لیا ہے دیکھے پہ کرتے رہیے کیس کرتے رہیے مقاطبہ ہم آپ کے دمنکاری نیتیوں کا بیروت کریں گے اور آپ کے جن بیروتی نیتیوں کا بیروت کرتے ہی رہیں گے جب تک آپ کو ستپا سے ہم باہر نہ کریں گے تو اہی دوسری طرح ویجیبی کے اس آندولن پر ستہ دھاری دل کے نیتاؤں نے کئی گمبیر آرمب بھی لگائیں ہیں کہ جنتہ میں کوئی آکروس نہیں ہے یواؤں میں کوئی آکروس نہیں ہے لیکن بھاجپا میں آکروس ہے آپ کو ہم بتا دیں بہت بہت خلاصہ ہم کر رہے ہیں ہمارے چھتر کے بچے لوگوں کو پرلوبن دیا گیا ہے دو دو ہزار روپیہ دیا گیا ہے آلپسنکھے کو دلیر دیوازی بچوں کو یواؤں کو کچھن چلو روانچے چلو گیرنا ہے جب مجھے جانکاری ملی میں کہ نہیں کہ نہیں جانا ہے تم لوگوں کو پلوسر پیسہ دے رہا ہے تو اگر بھاجپا اس طرح کرے گی یواؤں کو پیسہ دے کر بھالا پھوسلا کر سرکار کلاب اگر کر لاتی چلو چلو گی تو اچھی بات نہیں میں تمام یواؤں سے کہنا چاہت ہم بھاجپا کے بھاجپا میں ممت آئی آپ لاتی چلے گا بڑی نیتا ہو کچھ نہیں ہو گا بھولی چلے گا بڑا نیتا ہو کچھ نہیں ہو گا لیکن ہماری بچوں ہو جائے ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہو گی کہ پولیس کی طرف سے آئی اس نوٹیس کا BJP سے جواب دے گی اور سرکار کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہے راچی سے راکیس کمار انڈیا ہوا اس کے راکیس کمار انڈیا ہوا بھیجائے ساتھ ہی اترہ کنگریس پروبھاری دیویندری آدھ بھی آئے ہیں جولی گران ٹیئر پورٹ پر کنگریس پردیش ڈکش کرن مہارا کے ساتھ نیتا پرت دار جو کھینش تان مجھ ہی جو کل ہے انٹرنل جو ڈسپیوٹ ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے ان کو ریزول کیا جائے اور اسی کے شلطے پی پونیا کو پر اترخند میں ذمہ داری دی گئی ہے اگر یوپی سرکار کی ترش پر اترخند میں نیویش جٹانے کے لیے پردیش سرکار یوروپ میں روڈ شو کرے گی حالانکہ یوروپ سے پہلے سنگاپر اور دوبائی میں روڈ شو ہوں گے اس روڈ سمیت تمام راجو میں روڈ شو ہو گا اور اس کا جو مکھے منتری آ پھر نامت منتری ہیں وہ کریں گے نیویش کو بڑھانے کے لیے نیرنتر مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی جی کے دوارہ پریاض کے جارے ہیں راجے کا چہو مکھی بکاش ہو رہا ہے راج میں بیدیش کے اور دیش کے ادیوگ پتی آئیں نیویش کریں اس کے لئے راج میں ایک واہول ہے یہاں شوشاشن ہے یہاں گوڈ گورننس ہے یہاں بیزلی 24 into 7 ہے ہماری شرکار نومبر میں مکھے منتری پوشکر سنگھ دھامی جی کے نیتو میں انویس سمیٹ کرانے جاری ہے اور مانے مکھے منتری جی نے نیرنے لیا ہے کہ دیش کے بیبین شہروں میں روڈ سو کیے جائیں گے اور یوروپ میں بھی دوبائی اور سنگاپور جیسے بڑے کنٹریز میں وہاں پر بھی روڈ سو کیے جائیں گے کتنے انویس سمیٹ کریں گے دو ہزار اٹھا رکھے جو ایک لاک پچیس زار کروڑ کے ایم ایم ایو سائن ہوئے تھے ان میں سے کتنے ایم ایو دھرات میں آئے ہیں اس کا جباب پہلے بھارتی جنت پلٹی کو دینا پڑے گا یہ تو ایوین بھارتی کوئی کام نہیں ہے ایک انڈسٹری آئی ہو تو آپ بتا دیجئے بکر چھے برسوں میں یہ جرور ہوا ہے کہ چھوٹے بڑے لگا کل ملا کر آٹھ سو ادیو ادیو بنے چھوٹے بڑے ادیو بنے یہاں سے پلائن کرنے کا کام جرور کی آئے اور اس کے ساتھ خبر دن بھر میں اتنا ہی خبر لگ آت آر شاری ہیں